پینٹیکون کا بڑا دعویٰ سامنے آ گیا امریکی نائب وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ پاکستان نے امریکی افواج کو افغانستان تک رسائی دینے کے لیے اپنی فضائی اور زمینی حدود استعمال کرنے کی اجازت دیتی ہے پاکستان نے افغانستان میں فوجی موجودگی کو آسان بنانے کے لیے امریکہ کو ہمیشہ اوور فلائٹ اور زمینی رسائی کی اجازت دی ہے خبر پر ردعمل میں مسلمک نواز کے رہنمائے سے نقبال نے سوال اٹھایا کہا کہ کیا پاکستان کی مفادات کو ملہوز خاطر رکھا گیا پینٹیکون ہی واسپ گائز کیسے ہو آپ لوگ ہم پھر باپس آگئے ہیں آپ کے سامنے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ گائز اگر آپ اسی طریقے کے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیس شیل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ باکس میں اپنے سجھاؤں شیئر کرنا نہ بھولیں تو چلیے دوستو بینہ کسی دیری کے پہلے ویڈیو کو دیکھتے ہیں پھر کرتے ہیں ویڈیو کے بارے میں آخری میں بات پاکستان چونکہ درمیان میں ہے بڑی طاقتوں کے تو اس لیے جو خطے کے حالات اور واقعات جو ہیں وہ پاکستان پر براہ راست اثر انداز ہو رہے ہیں امریکنز جو ہیں وہ یہاں سے ان کا ویڈرال شروع ہے اور ویڈرال کے لیے جو ہیں ان کو یہاں پہ اس خطے میں اسپیس چاہیے کوئی اڈے چاہیے کوئی لوجسٹکس کیونکہ اگر افغانیسان سے جاتے بھی ہیں تو خطے سے تو وہ نہیں جائیں گے اور خطے سے جانا بنتا بھی نہیں ہے اگر آپ ان کی نیشنل سیکیورٹی پالسی کو دیکھیں تو اس میں ان کا جانا بنتا نہیں ہے مذہب ہوئی نہیں سکتا کہ وہ چلے جائیں یہاں پہ اور دیکھیں وہ جب آئے تھے تو اس وقت چائنہ نہیں تھا یعنی چائنہ یہ موجودہ چائنہ اس طرح سے نہیں تھا ایک پاور بن کے نیو پر آتے ہیں تو 2001 کے دسمبر میں تو WTO میں انٹر ہوئا ہے چائنہ تو اس کو اجازت میں لیئے کہ یہ کیپٹلزم کیا ہوتا ہے تو دنیا کی اس سے پہلے تو وہ اس کے میموری نہیں تھا 911 کے بعد ہوئے اور اسی طرح سے یہ رشیہ جو اس وقت موجود ہے موجودہ رشیہ یہ بھی اس وقت ایک کمزور پوزیچر میں تھا چیچنیا میں جو ہے وہ چیچنز اور یہ سارے وہاں پہ دھماکے ہو رہے تھے موسکو کے اندر اور بچوں کے قتل ہو رہے تھے اور یہ سارا جن لوگ کو یاد ہوگا لیکن ابھی یہ دوزار اکیس کی دنیا جو ہے یہ مختلف ہے یہاں پر ایک تو سینٹرل ایشیا کے اندر امریکنز کو اس جگہ چاہیے اور وہاں پہ جگہ جو ہے وہ چائنہ اور رشیہ ان کو اسپیس نہیں دے گا اسپیس نہیں آئے اسی لئے کبھی آپ کو اطلاع ملتی ہے کہ یوکرین کے اندر کوئی مسئلہ ہے کبھی آپ کو ازباکستان میں کوئی اشیو ہے یا تو سینٹرل ایشیا میں ان کو اسپیس چاہیے یا ان کو افغانستان کے پڑوسی ملکوں میں چاہیے ٹھیک ہے اچھا اور یقیناً پاکستان کے اوپر بھی سیبیوں نے بات کی ہوگی ٹھیک ہے نا لازمان کی ہوگی اور پاکستان کے کیا جواب گیا ہے ان تک میں یہ بات نہیں جانتا لیکن بات یقیناً ہوئی ہوگی اور آج کا اگر صرف ان کا ایک بڑا بڑا میکزین ہے ان کا اور اس کو اگر آج دیکھا جائے تو نیشنل انٹرسٹ تو وہ کہہ رہا ہے امریکہ سینٹرل ایشین ڈیلیمہ یہ ہے کہ سینٹرل ایشیا کے اندر امریکہ کی پوزیشن وہ نہیں ہے جو اس سے پہلے تھی اور بہت ساری ریاستیں ہیں اور بائیڈن کی جو فارن پالیسی ہے مطلب ایک ہمیں اسپیس چاہیے مختلف بیسیس چاہیے لیکن وہاں پر وہ بیسیس کے لیے ہماری واشنگٹن سیکس تو لیمٹ چائنہ اور رشیا انفلوینس اندر ریجن اور ازبکستان ایک واحد جگہ ہے جہاں پر وہ کرنا چاہ رہے ہیں یہ چیزیں لیکن یہ کہ سی پائی پلس ون میٹنگ سینٹرل ایش ہے وغیرہ وغیرہ اور یہ بیسیس کا ایشیو جو ہے وہ اتنا زیادہ ہو گیا ہے یہاں پر امریکہ کو یہاں پر بیسیس چاہیے اس جگہ بیسیس چاہیے جو انڈیا کے یعنی آپ اس کا حد اگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ کو انتازہ ہوگا کہ کس قدر ان کو ضروری ہے امریکنز کو کہ یہاں پر ان کی بیسیس ہوں کہ جو انڈیا فورن منسٹر ہیں جے شنکر وہ پہنچے ہیں نیو یوک اور وہ کل ان کی نیو یوک میں ملاقات ہے اقوام متحدہ کے یہ وہ کہتے ہیں نہیں سارے ڈوٹس کو ملا کے پڑھیں گے تو پھر سمجھ میں آئے گا کہ پاکستان میں کیا پچر امرج ہو رہی ہے ورنہ پاکستان کی سیاست میں بھی کیا امرج ہو رہی ہے جب آپ یہ خطے کے لیجن کو سمجھیں جو حالات ان کو سمجھیں گے تو جے شنکر جو ہیں وہ پہنچے ہیں نیو یوک اور نیو یوک میں کل ان کی اقوام متحدہ کے جو سیکٹری جنرل ہیں ان سے ملاقات ہیں اور اس کے بعد وہ دو دن قیام کے بعد وہ جائیں گے واشنگٹن میں نے کچھ در پہلے وہاں واشنگٹن سے جو مختلف ہمارے انڈیا کے انڈین میڈیا کے نمائندے موجود ہیں امریکہ میں ان سے میں نے آئیٹینڈری چیک کی کہ جے شنکر جو ہیں ان کی کیا انگیجمنٹس اور ملاقاتیں کیا ہیں وہاں پہ تو ملاقاتیں وہاں پر ابھی تک فائنل نہیں ہوئیں اچھا یہ بہت بڑی اہم ہے جو میں کہہ رہا ہوں وہ اس لیے اہم ہے کہ اگر وہ انڈین فورم منسٹر جے شنکر وہاں جاتے ہیں تو ان کی ملاقات بنتی ہے انتھینی بلنکن کے ساتھ جو کہ سیکٹری سٹیٹ ہیں یا تو ملاقات ان کی آج ہو گئی ہو یا ہو جائے ٹھیک ہے تو پھر تو ٹھیک ہے ورنہ ان کی ملاقات نہیں ہو سکے گی یا نہیں ہوئی ہوگی کیونکہ سیکٹری بلنکن میڈل اسٹ روانہ ہو چکے ہیں یا ہو جائیں گے کل صبح جو ہے وہ سیکٹری بلنکن کو کل دن میں کسی وقت ان کو اسرائیل میں ہونا ہے کیونکہ کل ان کی میٹنگز ہیں یہاں پہ نتن یاہو کے ساتھ باقی لوگوں کے ساتھ پھر انہوں نے ویسٹ بینک جانا ہے پھر انہوں نے جو ہے وہ جارڈن کا شاید خاموش دورہ کریں سیکیورٹی کی وجہ سے آئیٹنریز بہت ساری بتائی نہیں جاتی ہیں لیس ان انٹل وہ وہاں پہ پہ پہنچ جائیں خود اور یہ چونکہ یہاں پہ یہ راکٹس ورکٹس اور یہ سارے فائرنگ وائرنگ کون سا ائرپورٹ کیا بیسے ہیں تو یہ میڈل اسٹ میں کیاوس ہے اس وقت نہیں بتاتے ہیں لیکن گمان یہ ہے کہ وہ جارڈن بھی جائیں گے اور وہ ایجپٹ بھی جائیں گے مصر بھی جائیں گے اور اردن بھی جائیں گے اور یہاں پر وہ غازہ تو نہیں لیکن فلسطینی آثورٹیز سے ملاقات کریں گے اچھا اگر وہ یہاں پر ہے تو پھر جے شنگر کی ملاقات جو ہے وہ تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں تو گائز یہ لیٹسٹ نیوز ہے امریکہ کو ملے گا پاکستان کی جمین اور پاکستان کی ائر سپیس یوز کرنے کا کنٹینیو موقع ایسا بولا گیا ہے کنٹینیو یعنی وہ پہلے سے کر رہے تھے آپ سمجھ سکتے ہو دوستو امریکہ اگر ایسا کرے گا تو پاکستان سے چین ناراج ہو جائے گا اور چین کی ناراجگی پاکستان کو چھلنے پڑے گی لیکن پاکستان کے جو لیڈرز ہیں ملکٹری کے جرنل ہے وہ دیکھتے ہیں ڈالر کون کتنے ڈالر فیکے گا میں تو اسی کے بستر میں جاؤں گا یہ ہے پاکستانیوں کی سوچ اور یہ آج سے نہیں کئی سالوں سے ہے تو امریکہ نے ڈیفنیٹلی ڈالر برسا دیا ہوں گے اور پاکستان وہاں پر کون گیا ہوگا اور یہی سیچویشن ہے اب اس سیچویشن کے بعد ہوا ایسا کچھ ہے کہ ابھی بالکل میں کرنٹ کی نیوز باتا رہا ہوں افغانستان کے لوگوں نے انگلینڈ میں پاکستان کی جو ایمبیسی ہے وہاں پر پتھر فینک دیے جب جب سے یہ ایک نیوز وائرل ہوئی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں دوستو اب ایک الٹا ایمپیکٹ جا رہا ہے افغانستان کے لوگ سوچیں گے کہ تالیبان بھی پاکستان نے بنایا اور تالیبان کو مارنے کے لیے افغانستانیوں کو مارنے کے لیے افغانستان میں بم بلاسٹ کرنے کے لیے امریکہ کا ساتھ دے رہا ہے پاکستان تو مطلب یہ دونوں طرف سے کھیلتا ہے تو پاکستان کے لوگ دونوں طرف سے نہیں کھیلتے وہ کھیلتے ایک ہی طرف سے ہیں پیسے والے کی طرف سے اب امریکہ نے پیسے دیئے تو امریکہ کی طرف سے کھیلنے ہیں اب چائنہ والے اتنا پیسہ ویسا دے نہیں رہے ہیں چائنہ والے بھی جانتے کہ بھیکاری کو زیادہ بھیگ دو گے تو یہ ہر بار مطلب بلکل پیسے کے لیے آ جائے گا تو وہ چائنہ ایک پرکار سے گنڈا ہی آدمیت نمبر ون گنڈا دنیا کا ابھی بھی امریکہ ہے آپ کو بھی پتا ہے یہ چیز ہے اسرائیل نے جو کچھ کیا سب امریکہ کی دم پہ کیا اسرائیل کو ہتیار ملے امریکہ سے ملے تو ہتیار خریدے گا وہ پیسے اس نے دیئے تو امریکہ اس کے ساتھ کھڑا ہے تو یہ آپ سمجھ سکتے ہو دوستوں پاور گیم ہے تو پاکستان کو اس چیز سے یہ فائدہ ہوگا کہ ڈالر اچھے خاصے مل جائیں گے سائٹ جو ایفٹی ہے بغیرہ میں اور جو دنیا کے کئی پلیٹ فارم میں پاکستان کی حالت خراب ہے بلیک لسٹ تک ہونے کی نوبت آ گئی ہے وہاں پر سائے دیئے وہاں سے نکل جائے تو یہ چیزیں ہوں گی پاکستان کے ساتھ کرجے ورجے ماف ہو جائیں آپ کو بھی پتا ہے ویکسین بغیرہ بہت ساری فری میں مل جائیں یہ چیزیں ہوں گی پاکستان کے ساتھ تو گائز اور اس میں ایک چیز اور ہوگی کہ پاکستان کو پتا ہے کہ بھارت امریکہ اسٹیٹیجک پارٹنر ہے تو اس سے پاکستان بھارت کے رشتے بہت جلدی صحیح ہوں گے کیونکہ پاکستان ہی اب بھائی دادا بیٹھا ہے تو پھر تو یہ پاکستان کو تو وہ سمجھا دے گا کہ بھارت سے رشتے صحیح کرو ٹیررسٹ سائد انڈیا میں کم بھیجے کس میر پہ تو ویسے بھی امریکہ پہلے کچھ نہیں کیا تو اب کچھ کیا کرے گا تو یہ چیزیں ہوں گی اب دیکھتے ہیں سب سے مہین چائنہ ناراج ہوگا تالیوان پاکستان کا دسمن بن جائے گا یہ چیزیں ہونے والی ہیں تو گائز اب یہ لیٹسٹ نیوز ہے اس نیوز کے آنے کے بعد سے ہمیں جیسے لوگوں کا پاگل ہونا تیہ ہے اور اس کے ویڈیو بہت جلدی آئیں گے جیسے وہ بنائیں گے تب ہی آئیں گے ابھی یہ نیوز آج ہی آئی ہے تو ان کا تو شو ہو گیا کل یہ لوگ پاگل ہوں گے اور ایک دم سے پھر دیکھو آپ ٹانڈاؤ مچانے والے ہیں یہ لوگ تو یہ نیوز کافی بہت ہی برننگ ٹاپک ہے پاکستان میں آپ کے کیا ریاکشن ہے کومنٹ باکس ملے کا چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں بہت ہی آئیں گے